پاس ماہ کے سکل پکچ اکادشی کو پتردہ اکادشی منائی جاتی ہے اس دن مہلائیں اکادشی کا ورت رکھتی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس دن ورت رکھنے سے مہلائوں کو سنطان سکھی پرابتی ہوتی ہے اس ورس 21 جنوری کو پتردہ اکادشی کا ورت منائی جا رہا ہے جو تشاہ چائج بتاتے ہیں کہ 20 جنوری شندیہ 7 بجھ کر 26 منٹ سے لے کر 21 جنوری شندیہ 7 بجھ کر 23 منٹ تک اکادشی کا شب مہور تھا اور اس دوران ہی پتردہ اکادشی کا ورت رکھنا شب مانا گیا ہے حالانکہ اس بار 20 جنوری سے ہی اکادشی تتھیک کی شروعات ہو گئی ہے لیکن ادھیا تتھی ہونے کی کارن 21 جنوری کو سبح 8 بجھ کر 34 منٹ سے لے کر دوپہر 12 بجھ کر 32 منٹ تک اکادشی کا شب مہورت ہے اور اسی مہورت میں پوجا کرنا شب مانا گیا ہے اتنا ہی نہیں اس اکادشی پر درلہ بھرم مہورت بھی بن رہا ہے اس میں پوجا کرنے سے وشیش لاب کی پرابتی ہوگی اکادشی تتھی کو سبح 27 بجھے سے سندھیا 7 بجھ کر 26 منٹ تک برم مہورت ہے پوس سکل پکچ میں پتردہ 81 کا بیدھان مانا گیا ہے اس دن مہلائیں سوہاگوٹی ناریاں اپنے پتر کی پرابتی کے لیے اپنے پتر کے درگھائیو کامنا کے لیے پتردہ 81 کا بشیش برت رکھتی ہے پتر کی درگھائیو کامنا کے لیے اپنا تبسیہ کرتی ہے اور پتر کا خیال رکھتی ہے پتر پرابتی کا بشیش مہت مانا گیا ہے پتردہ 81 کا بشیش مہت مانا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن ایک آدشی کا برت رکھنے سے سنتان سکھ کی پرابتی ہوتی ہے اتنا ہی نہیں اگر آپ کی کوئی کامنا ہے اور آپ کو اپنی سنتان کے لیے کسی منوانچت ور کی ابھیلاشہ ہے تو پتردہ 81 کا برت رکھنے سے اس ابھیلاشہ کو بھی پورن کیا جا سکتا ہے پتردہ 81 کے دن پوٹر ندیوں میں اس نان کا وشیش مہت 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 اتنا ہی نہیں اس دن دان کرنے کا بھی لاب ملتا ہے اور ماں لکشمی کی پوجا کرنے سے سنتان سکھ کی پرابتی ہوتی ہے اگر اس دن بھگوان وشنو اور ماں لکشمی کی پوجا کی جائے تو منوانچت ور کی بھی پرابتی ہوتی ہے اتنا ہی نہیں پتردہ 81 کے دن سادھو سنتوں کو بھوجن کروانے اور گریبوں کو دان دینے سے بھی بھگوان وشنو کی وشیش کرپاپ رابت ہوتی ہے تو اس پتردہ 81 اگر آپ عبرت رکھ رہی ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے بھگوان وشنو اور ماں لکشمی کی پوجا کر انہیں پرشن کر سکتی ہیں جمہویسے لوکلیٹین کیلئے گلسن کشب کی ریپورٹ